رحیم کان الناس لوگ تھے امتا واحدتا ایک جماعت ایک امت فبعث اللہ وصل اللہ تعالی نے بھیجے النبیین انبیاء مبشرین ومنذرین خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے فانزر معاہم الكتاب اور نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو بالحق جو حق پر مشتمل تھی ریحکم بین الناس تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان فی مختلفو فیہی ان باتوں میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا ومختلف فیہی اور اختلاف نہیں کیا اس میں اللہ الذین اوتو مگر ان لوگوں نے جن کو دی گئی وہ کتاب من بعد ما جاتہم البیجیناتو بعد اس کے کہ آگئے ان کے پاس روشن دلائل بغیم بینہم باہمی زد کی وجہ سے فہد اللہ پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اللہ ذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے لمختلفو فیہی من الحق حق کی ان باتوں میں حق کی ان باتوں تک جن میں انہوں نے اختلاف کیا بِعِذْنِ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَعُ اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں الى صراط مستقیم سیدھے راستے کی کانا الناس لوگ تھے امتا واحدتا ایک امت فبعث اللہ پس اللہ تعالیٰ نے بھیجے النبیین انبیاء مبشرین ومنذرین کچھ خبری دینے والے اور ڈرانے والے وَانْزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابَ اور نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو بالحق جو حق پر مشتمل تھی لَيْحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان فی مختلفو فیہی ان باتوں میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا وَمَخْتَلَفَ فِيہِ اور اس میں اختلاف نہیں کیا إِلَّا الَّذِينَ اُوتُوهُ مَگر ان لوگوں نے جن کو دی گئی کتاب مِنْ بَعْدِ مَاجَاتْهُمُ الْبَجِّنَاتُ وَبَادِ اس کے کے آگئے ان کے پاس روشن دلائل بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ بَاہَمِ زِدْ کی وجہ سے فَحَدَ اللَّهُ پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی الَّذِينَ آمَنُوا اُن لوگوں کو جو ایمان لائے لِمَخْتَلَفُ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ ان باتوں میں حق ان باتوں میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا بِعِذن ہی اپنے حکم کے ساتھ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَعَوُ اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں الَّاسِرَاطِ مُسْتَقِيم سیدھے راستے کی قَانَ النَّاسُ عُمَّةً وَاحِدَةً پہلے لوگ ایک دین پر تھے اس کی چند تفسیریں ہیں ایک یہ ہے کہ پہلے سب علماء اور حق پرست تھے پھر ان میں اختلاف پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور پھر دیگر پیغمبروں کو بھیجا دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس وقت سب لوگ عزل میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے اور آپ کی پشت سے نکالے گئے تو سب نے ایک امت ہو کر اپنے بندے ہونے کا اقرار کیا اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے تیسری تفسیر یہ ہے کہ شروع میں سب لوگ حق قبول کرنے کی استعداد والے تھے اور فطرت پر پیدا کردہ تھے پھر شیعتین نے انہیں بہکایا اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے کانن ناس و امتن واحدتن اس کی چند تفسیریں ہیں پہلی تفسیر یہ ہے کہ پہلے سب علماء اور حق پرست تھے پھر ان میں اختلاف پڑ گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور پھر دیگر انبیاء کو بھیجا دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس وقت سب لوگ عزل میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالے گئے آپ کے سامنے پیش کیے گئے تو سب نے ایک امت ہو کر اپنے بندے ہونے کا اقرار کیا اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے تیسری تفسیر یہ ہے کہ شروع میں سب لوگ حق قبول کرنے والے تھے اور فطرت پر پیدا کردہ تھے پھر شیعتین نے انہیں بہکایا اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے فبعث اللہ النبیین یہاں پر کچھ حضف ہے یعنی اختلافوا فبعثا انہوں نے اختلاف کیا پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے کیونکہ نبی بھیجنا کفر اور فساد کو اور اختلاف کو ختم کرنے کے لئے ہوتا ہے فبعث اللہ النبیین یہاں پر کچھ حضف ہے یعنی اختلافوا فبعثا انہوں نے اختلاف کیا پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کیونکہ نبی بھیجنا کفر اور فساد کو ختم کرنے کے لئے ہوتا ہے مبشرین ومنذرین وہ انبیاء ان لوگوں کو ثواب ملنے کی خوشخبری دیتے تھے جنہوں نے اطاعت کی ان کو عذاب سے ڈراتے تھے جنہوں نے نافرمانی کی مبشرین ومنذرین خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے یعنی جو لوگ اطاعت کرتے تھے ان کو جنت ملنے کی ثواب ملنے کی خوشخبری دیتے اور جو نافرمانی کرتے ان کو عذاب سے ڈراتے تھے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُ فِيهِ کتاب سے مراد جن سے کتاب ہے اور لِيحْكُمَ کی زمیر کا مرجے کتاب یا اللہ تعالیٰ یا نبی ہے فِي مَخْتَلَفُ فِيهِ سے مراد وہ باتیں ہیں جن میں لوگوں نے اختلاف کیا یا انہیں شک ہوا تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے ساتھ کتاب نازل کی جو حقی قواہی دیتی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ یا وہ کتاب یا وہ نبی لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں جن میں انہوں نے اختلاف کیا یا انہیں شک تھا کتاب سے مراد جن سے کتاب ہے اور لِيحْكُمَ کی زمیر کتاب یا اللہ تعالیٰ یا نبی کی طرف راجے ہے اور فِي مَخْتَلَفُ فِيهِ سے مراد وہ باتیں ہیں جن میں لوگوں نے اختلاف کیا یا انہیں شک ہوا تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے ساتھ کتاب نازل کی جو حق کی قواہی دیتی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ یا وہ کتاب یا وہ نبی لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا یا انہیں شک تھا وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف اس وقت کیا جب ان کے پاس واضح نشانیاں آگئیں وَمَخْتَلَفَ فِيهِ جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف اس وقت کیا جب ان کے پاس واضح نشانیاں آگئیں نشانیوں سے مراد تورات کی وہ محکم آیتیں ہیں جو عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والی ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے والی اور آپ کے اوصاف بیان کرنے والی ہیں اختلاف کرنے میں یہ چیزیں داخل ہیں نمبر ایک ان کا یہ کہنا کہ ہم بعض قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر نہیں نمبر دو آیات اور احکام کو اپنی جگہوں سے بدل دینا نمبر تین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور قرآن مجید کا انکار کرنا نشانیوں سے مراد تورات کی وہ محکم آیتیں ہیں جو عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والی ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے والی اور آپ کے اوصاف بیان کرنے والی ہیں اختلاف کرنے میں یہ چیزیں داخل ہیں نمبر ایک ان کا یہ کہنا کہ ہم بعض قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر نہیں نمبر دو آیات اور احکام کو اپنی جگہوں سے بدل دینا اور نمبر تین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور قرآن مجید کا انکار کرنا بغیم بینہم دلائل دو قسم پر ہیں نقلیہ اور اقلیہ نقلی دلائل کتاب سے اور اقلی دلائل موجزات سے حاصل ہوتے ہیں ان دلائل کے بعد انکار کرنا صرف حسد اور طلب دنیا کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے بغیم بینہم دلائل دو قسم پر ہیں آپس میں زد کی وجہ سے دلائل دو قسم پر ہیں اقلی دلائل اور نقلی دلائل نقلی دلائل تو کتاب سے حاصل ہوتے ہیں اور عقلی دلائل موجزات سے حاصل ہوتے ہیں ان دلائل کے بعد انکار کرنا صرف حسد اور طلب دنیا کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے فَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے امت محمدی علی صاحب حیات صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ راہ حق دکھا دی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے یہاں پر اختلاف کی مختلف صورتیں بیان کی جاتی ہیں نمبر ایک ان کا قبلہ میں اختلاف تھا کوئی مشرق کی طرف رخ کرتا کوئی مغرب کی طرف کوئی بیعت المقدس کی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا نمبر دو روزوں میں ان کا اختلاف تھا بعض دن رات روزے رکھتے تھے بعض کا روزہ یہ ہوتا کہ وہ مخصوص کھانے نہ کھا تھے ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کا حکم دیا نمبر تین عبادت کے دنوں میں اختلاف تھا نصارہ نے اتوار کو اور یہود نے نہ ہفتہ کے دن کو اختیار کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن عطا فرمایا نمبر چار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب میں اختلاف تھا یہود ان کو یہودی کہتے تھے نصارہ ان کو نصرانی کہتے تھے ہمیں اللہ تعالیٰ نے حق بات بتا دی کہ وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی بلکہ حنیف مسلم تھے نمبر پانچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اختلاف تھا یہود ان کی معاذ اللہ غیر حلال کی طرف نسبت کرتے تھے جبکہ عیسائی ان کو معبود مانتے تھے یہود تفرید کا شکار تھے اور نصارہ افراد کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اعتدال کی راہ بتائی تو یہ چند چیزیں ہیں جن میں ان کا آپس میں اختلاف تھا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو اس میں راہ حق تھا جو احتدال کا راستہ تھا اسی کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادارہ اطاف فرمائی اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں اس پر چلنے والا گمراہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ